بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں ابھی کا جو میرا وی لاغ ہے اس کا ٹاپک ہے چودری برادران گجرات والے عرف منافق میں ارسل درات سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ چودری برادران یہ ہمیشہ ٹیبل کے چاروں طرف کھیلتے ہیں یہ ان کو کسی سے بھی سنسیریٹی نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے اپنی ذات کی پاور کے اب اس پاور کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے یہ کسی ہاتھ تک بھی کھونا ہو یہ کرتے ہیں ابھی ریسنڈلی جو عدالت کے اندر کیس گیا اور کبھی میڈیا میں کبھی سوشل میڈیا پہ یہ بار بار خبریں آ رہی تھی کہ جناب عدالت نے کہا کہ تم حلفیت طور پر یہ کہو کہ تم اسمبلیاں جو ہے وہ ایسے نہیں توڑو گے اسمبلیاں آئین کے مطابق آئین سے ہٹ کر نہیں توڑو گے یہ نہیں کرو گے کوئی آسا سٹیپ نہیں لوگے ٹوٹل لغب ٹوٹل رونگ اب خود سوچئے کیس تھا کہ گورنر پنجاب نے غلط طریقے سے چیف منسٹر پنجاب کو ہٹایا پرویز اللہی کو اس کی اوپر یہ آپ کی کیس تھا تو انہوں نے اسی کیس کا فیصلہ سنا نہ تھا کہ وہ پرویز اللہی کے جو چیف منسٹری تھی اس کی طرف آنا تھا انہوں نے اوپلی کہا کہ یہ جو گورنر کا فیصلہ ہے یہ کانسٹیوشن کے خلاف ہے ابھی چودری پرویز اللہی جمپ کر کے خود بیچ میں آگئے نہ بغیر کسی پوچھے کہ ہاں جی میں ابھی حلفیات طور پر یہ کہتا ہوں کہ میں اسمبلیاں کبھی بھی کسی طریقے سے بھی کانسٹیوشن سے ہٹ کے نہیں توڑوں گا بھئی تم سے پوچھا کسی نے اوہ کسی نے سوال کیا یاد رکھیے گا یہ جان بھوچ کے عمران خان کو بار بار ٹریپ کیا جا رہا ہے بار بار یہ دوکر دیا جا رہا ہے بار بار ایک سے دوسری طرف شفٹ کرایا جا رہا ہے آج میں اپنے تمام پاکستانیوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ فیوچر میں یاد رکھیے گا کہ چودری برادران کو ایک سیٹ نہیں ملنی چاہیے چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا پروینشنل اسمبلی ہو کیوں یہ ہمیشہ سے بیمانیہ کرتی ہے یہ بھی کرپ لوگ ہیں یہ یاد رکھیا صرف ان کا یہ مقصد صرف ایک ہے چیز اڈوانٹیج کہہ سکتے ہیں آپ کہ پیسہ لوٹتے ہیں لیکن اس کو انویسٹ پاکستان کے اندر ہی کرتے ہیں شوگر ملوں میں یا دوسرے جو ریل سٹیٹ کے اندر اس طرف کے یا سٹیل ملوں کے اندر دوسری طرف زرداری یا شریف معافیہ یہ ہمیشہ باہر پیسہ لے جاتے ہیں یاد رکھیے گا کہ ان لوگوں نے جتنا امران خان کو بلیک مل کیا کسی نے بلیک مل نہیں کیا انہوں نے ایسے سے کام کی ہیں ایسے سے کام کی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے یعنی کہ یہ اپنا مقصد بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹرائے بھی کر رہے ہوتے ہیں یا دس سیٹیں سیٹوں والا بندہ پورے پنجاب کا چیف منسٹر بنا بیٹھا ہے وہ دوسرے طرف دیکھیں امران خان کی کتنے سیٹیں ہیں میں امران خان سے ایک ہمبلی ریکویسٹ کرنے لگا ہوں پلیز ٹیک بول سٹیپ ان کو کیک اوٹ کیجئے آپ ان کے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک دفعہ آپ نے ان کو کیک اوٹ کر دیا میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں پاکستان کی پبلک ان کو ایک سیٹ بھی نہیں دے گی نیشنل سمبلی تو بہت دور پروینشنل سمبلی کی سیٹ بھی نہیں جائے گی یہ الیکشن نہیں چیز سکیں گے اس وقت بھی اب یہ جو بیٹھے ہیں یہ سیٹ اڈجسمنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ان کو کون پوچھنے والا تھا کوئی بھی نہیں ان کو نہ کسی نے ووٹ دینا ہے اور نہ انہوں نے آنا ہے ابھی فیل وقت اس لیے کہ وہ پنجاب اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بلیک مل کرنا جانتے ہیں کیوں ان کا ایکسپیریس اسی چیز کے اندر گزرا ہے اور ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گین کے ساتھ کھیلتے ہیں بیٹھ بھی ان کا ہوتا ہے گیل بھی ان کی ہوتی ہے فیرلنگ بھی ان کی ہوتی ہے امپائرنگ بھی ان کی ہوتی ہے لیکن یہ ان کی بحاف مختلف مدانوں میں کھیل رہے ہوتی ہیں کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف لیکن اس وقت جس پاکستان کی سیچویشن ہے اس کے اندر یاد رکھی یہ بھی ذمہ دار ہیں جو کرپشن ہوئی ہے اس کے اندر یہ یہ بھی ذمہ دار ہیں جتنی لوٹ مار کی ہے دوسری پارٹیوں نے اس میں بھی یہ ذمہ دار ہیں پرویز مشرف کو دوکہ انہوں نے دیا جب دیکھا پاور شفٹنگ ہونے لگی ہے اور وہ جو کیانی صاحب تھے انہوں نے منافقت کی جنرل پرویز مشرف سے دوسری سیٹ بھی وہ امریکیوں کے ساتھ ملے وہ تھے انڈر دا ٹیبل اور ساتھ انہوں نے چودریوں کو ملا کے وار بینک توڑا ابھی وہ کیانی بھی منافق چور چکا تھا ڈاکو اس میں کوئی شک شپے والی بات نہیں ہے اور آگے باجو آیا تو وہ بھی چور چکا ڈاکو یہ دونوں کے دونوں وہ تھے جو امریکن پلیئر تھے اور وہ کھیل رہے تھے ہمارے ہم انہوں نے ہی چودریوں کو استعمال کیا اور انہوں نے چودریوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ سارا گیم پلان کیا ابھی اس وقت یاد رکھئے گا کہ اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ گیم کا حصہ ہے چودری برادر ابھی بھی کھیل رہے ہیں باجوہ کے ساتھ مل کے باجوہ بے شک یونی فارم سے باہر آگیا ہے لیکن ابھی بھی وہ مدان میں کھڑا ہے ابھی بھی وہ ایسے آپ کہہ لیں کوچ کام کر رہا ہے وہ ایسے کوچ کام کر رہا ہے کرپٹ مافیا کے بیچے لیکن اس وقت عمران خان کو سخت بولٹ سٹپ لینے کی ضرورت ہے اور ہم عوام کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے عمران خان ایک لیڈر ہے باربہ میں کہتا ہوں وہ لیڈر ہے سیاسی نہیں ہے اور ہمیں اگر پاکستان سے محبت ہے تو عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے اور چودریوں کو ہمیشہ کلیک ایک کوٹ کرنا چاہیے یہ وی لاغ چودریوں کو منافقت کے اوپر تھا اور یاد رکھئے گا اس کو بولنا نہیں ہے اگلی وی لاغ میں عرشت شریف کے بارے میں بات کریں گے پاکستان آرمی زندہ بھا پاکستان پہندہ بھا سلام علیکم